بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز ایک بار پھر آپ کو میں اپنی نیو ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں ویورز تمام تین ایجیز بچے ان چیزوں کا شوق نہ کریں لیسنس بنوا کے اس کے بعد آپ ویپن رکھ سکتے ہیں لیسنس کے بغیر یہ غیر قنونی ہے جرائم ہے یہ آپ نہیں رکھ سکتے آج ہم بات کریں گے جو ویپن خالی خول پھنسا دیتے ہیں فائر کرنے کے بعد خول باہر نہیں نکالتے یہ کیا مسئلہ ہے بہت زیادہ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی ایجیکٹر کا مسئلہ ہوتا ہے لیکن ہر پسٹل خول پھنسانے میں ایجیکٹر کا ہی مسئلہ نہیں ہوتا بلکہ کچھ ایسے پارٹس ہوتے ہیں جیسا کہ اگر آپ کی بیرل گار بڑھ ہے تو اس کی وجہ سے بھی خالی خول پھنس جاتا ہے اگر آپ کے پاس جو بلوٹ ہے کرتوس ہے وہ فائر کرنے کے بعد پھل جاتا ہے یعنی کہ وہ بلوٹ اچھا نہیں ہے جیسے ہم دو نمبر بلوٹ بولتے ہیں وہ ایناکس بلوٹ ہے اس کی وجہ سے بھی خالی خول باہر نہیں نکلتا تو آج ہم یہ دیکھیں گے کیسے ہم چیک کر سکتے ہیں کہ ہماری بلوٹ کا مسئلہ ہے ہماری بیرل کا مسئلہ ہے یا ہماری ایجیکٹر کا مسئلہ ہے خالی خول پھنسانے میں اگر ایجیکٹر کا مسئلہ ہے تو یہ ایجیکٹر باہر کیسے نکالتے ہیں اور نیو لے کے اسے کیسے ڈالتے ہیں یہ آج ہم اس پہ بات کریں گے سب سے پہلے میں اس ویپن کو چیک کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد میں کروز کو اپن کرتا ہوں یہ جی اب میں نے یہ اتار دی ہے اب میں یہ لاکھ اتاروں گا یہ لاکھ بھی اتار دیا گیا ہے اب میں اسے باہر نکالتا ہوں یہ جی ہمارا ویپن اپن ہو چکا ہے اب اس کلپ کو اتار لیں گے بیرل کو باہر نکالیں گے یہ جی اس وقت یہ آپ کے پاس ایجیکٹر ہے ٹھیک ہے یہ ایجیکٹر ہے یہ آپ اندر سے بھی سے دیکھ لیں اس کو ایجیکٹر بولتے ہیں اب ہم نے اسے چیک کیسے کرنا ہے یہ ایجیکٹر اپنی درستہ آلت میں ہے کام کرتا ہے کام کرتا ہے آپ نے سمپل ایک بلٹ لینی ہے ٹھیک ہے بلٹ کو اس کے اندر ڈالنا ہے بلٹ ڈالنے کے بعد آپ نے ایسے اسے دیکھنا ہے کہ یہ کام کرتا ہے کہ نہیں تو اس وقت جو میرے پاس ہے اس کا مجھے لگتا ہے ایجیکٹر کا پرابلم ہے کیونکہ یہ دیکھیں یہ بلٹ گر رہی ہے نیچے تو آپ ایسے چیک کر سکتے ہیں تو آپ اسے درست کیسے کر سکتے ہیں ٹھیک کیسے کر سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر تھوڑی سی ہیمرنگ کریں زیادہ نہیں معمولی سی اس کے اوپر پچکاس وغیرہ رکھ کے اس کے اوپر ہیمرنگ کریں دوبارہ دوسرا یہ کہ آپ نیو ایجیکٹر لے کے آئیں وہ اس کے اندر ڈال دیں ڈالنا کیسے ہے؟ اس طرح کی آپ کوئی کیل وغیرہ لے لیں اسے آگے سے بریک کر دیں یہ آپ کو ایک چھوٹا سا یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا لاکس کا جو یہاں پہ بھی آ اور یہاں پہ آیا ہوگا ہے اب یہاں پہ اسے رکھنا ہے اوپر سے ہیمرنگ کرنی ہے تو یہ اس طرف سے باہر آ جائے گا اور آپ نے کسی پلاس وغیرہ کی مدد سے اسے انکال لینا ہے یہ ایجیکٹر یہاں سے باہر نکالنا ہے آگے کی طرف کر کے اس کے اندر ایک چھوٹا سا سپرنگ ہوتا ہے اسے انہی گرنے دینا اور جا کے ایجیکٹر دینا ہے شاپ پہ ویپن شاپ پہ وہ آپ کو اس طرح کا ایجیکٹر دیں گے آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے اور یہاں سے بند کر دینا ہے یہ آپ کا ایجیکٹر کا مسئلہ حل ہو جائے گا اگر ایجیکٹر کا مسئلہ ہوا تو اگر آپ کے ایجیکٹر کو زنگ گہرہ لگا ہو گا ہے تو پھر آپ تھوڑا سا یہاں پہ اس کو زنگ کو اتار کے کسی چیز سے چیک کر لیں ٹھیک ہو جائے گا تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو اپسندہ ہی ہوگی ایجیکٹر کے مطلق انشاءاللہ آگے میں فیرنگ پن ہیمبرنگ اس کے مطلق مزید ویڈیو لے کے آذر ہوں گا آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ آنے والی ویڈیو کو دیکھ سکیں تھینک فر واشنگ شکل فرنا不要